بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انعام شیخ کے نام سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملپائیں آج ہسٹری کی کچھ ڈسٹورٹڈ جو فگرز ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا کہ بنگلہ دیش کیسے کریئٹ ہوا اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ نوے ہزار پاکستانی فوجیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا پریزنر آف وار بنا لیا گیا تھا اس میں کیا حقائق ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے تقریباً تیس لاکھ کے قریب بنگلی عورتوں کے ساتھ پاک فوج کے لوگوں نے ریپ کیا اس کی کیا حقیقت ہے اور کیا واقعی بھنگال اس کو اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے جیسا کہ کہا جاتا ہے یا پھر معاملات کچھ اور تھے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پارٹیشن ڈسے پارٹیشن پر بنگال کے دو حصے ہوا کرتے تھے پارٹیشن سے پہلے ایک ایسٹ بہنگال اور ایک ویسٹ بہنگال ویسٹ بہنگال زیادہ ترقی آفتہ تھا ایسٹ بہنگال بہت کم ترقی آفتہ تھا ویسٹ بہنگال وہ حصہ ہے جو بھارت کے ساتھ شامل ہو گیا اور ایسٹ بہنگال وہ حصہ ہے جو بات میں ایسٹ پاکستان بنا ایسٹ پاکستان کیونکہ بیکورڈ تھا اور ویسٹ بہنگال بہت آگے تھا لہذا بھارت نے وہ حصہ اپنے ساتھ ملا لیا ایسٹ پنگول پہ اس وقت ایک بھی جھوٹ مل نہیں تھی جب ازادی ہوئی 1947 لیکن 1950 تک تین سال کے عرصے میں ایسٹ پنگول ویسٹ پنگول سے بہت آگے نکل گیا کئی جھوٹ ملیں لگ گئیں کئی اپورچنٹیز جاپ کے اندر اور نکل آئیں بڑے بڑے انویسٹرز آدم جی اور اس قسم کے انہوں نے ساروں نے جا کے ادھر انگویسٹمنٹ کی اور بنگلہ دیش جس کو پہلے ایسٹ پاکستان کہا جاتا تھا صرف تین سال کی قلیل مدت میں ویسٹ پنگول سے بہت آگے نکل گیا کئی جوپ اپورچنٹیز کریئٹ ہوئی اس کے بعد بھارت نے وقیدہ اس کے اوپر کانسپیریسی شروع کرتی جو کہ خود بھارتی پرائیم نیسٹر آپ کو بتائیں ارندر موڈی نے اس چیز کو اکنالیج بھی کیا کہ بنگلہ دیش بنانے میں ہمارا بڑا ہاتھ ہے پلین تو ان کا بہت پہلے گا تھا لیکن نائنٹین سکسٹی ٹو کی ان کی چینہ کے ساتھ جب وہ رہی بھارت کی اس نے ڈیلے کر دیا نائنٹین سکسٹی فائیف کی پاکستان کے ساتھ وہ رہی اس نے چیزوں کو ڈیلے کر دیا اور پھر جنرل ایوک کے دور کے اندر تقریبا ہاف آف آف کی کیبینٹ اور اسی طرح سیکٹریز جو تھے فیڈل سیکٹریز یہ پاکستان سے پرپس یہی تھا کہ اس پاکستان کو ایکویل ریپیزنٹیشن دی جائے ورسیس پاکستان تاکہ ان کے جو فیر شیر بنتا ہے وہ ان کو ملتا رہے ایک تو در سائیکلون یہ بار بار جو ہر سال سہلاب آتا ہے بنگلہ دیش میں تو یہ بہت بڑی چیز تھی جو سارا ہٹ کرتی تھی کانوی کو اس کے باوجود پاکستان جب وہ پاکستان کا حصہ تھا اس پاکستان کا اس وقت ادھر گیس کے ذرخائر دریافت ہوئے پاکستان یہ برما برما کمپنی نے پہلے گیس کے ذرخائر دریافت کی ہے پھر شہر کمپنی اور پاکستان پیٹرولیم نے ملکے سات جگہوں پہ ذرگیس کے ذرخائر دریافت کی ہے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر کام ہوا پی آئی اے کے جو پہلے چیئرمن تھے وہ بھی بنگالی تھے یعنی کہ ایسٹ پاکستان سے ان کا تعلق تھا جان بوجھ کے یہ پروپوگنڈا بھارت کی طرف سے پھلایا گیا کہ ایسٹ پاکستان بنگالی سکوں کا شہر نہیں مل رہا اور اس زمانے میں ظاہر ہے انٹرنیٹ کو ہوا نہیں کرتا تھا اور جب پروپوگنڈا اس قسم کا فیق پروپوگنڈا انسٹ کر دیا جاتا تھا تو اس کے لیے آپ کو اپنے پپٹس چاہیے ہوتے تھے اور وہ پپٹس انہوں نے مفتی بانی کی شکل میں کریئے کچھ مفتی بانی اور کچھ عوامی لیگ عوامی لیگ جی ہاں وہی عوامی لیگ جو مجھے کو ریوان کی تھی عوامی لیگ کی جو اوپر کی ٹاپ ٹاپ کی مینجمنٹ تھی یا آپ کہہ لیجئے کہ جو ٹاپ کی ان کی حیرارکی تھی وہ بھارت کے ساتھ مل گئی اور مفتی بانی ساتھ کر دیئے انہوں نے مل کے بہاریوں کا بنگالیوں کا نہیں بہاریوں کا قتل عام کیا ان کے گھر جلا دیئے ان کو زندہ جلا دیا ان کے گھروں میں اور جو بعد میں الزام لگایا جاتا ہے پاکستانی فوج کے اوپر کے پاکستانی فوج میں یہ سارا مارا ہے اور کٹھی کولیکٹیو گریوز بنائی ہیں کٹھی قبریں بنائی ہیں وہ زیادہ تر ساری آپ اگر دیکھ اس کی پوری انڈیپٹ انیلیسس کرنے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے قبل کہ اس کے اوپر بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں میں ان کا ریفرنس بھی کوڈ کر دوں گا اس ویڈیو میں وہ کہتا کہا گیا ہے کہ وہ ساری کی ساری بیہاریوں کی بیہاریوں کو انہوں نے قتلیان کیا جس ٹائم پہ یایہ خان نے نیشنل سمیلی کا اجلاس پوسپون کر دیا نائنٹین سیمنٹی ون میں اس وقت یہی مفتی بانی بھارت کے امام پہ جو بھارت ان کو اسلا سپلائی کر رہا تھا بھارت ان کو ویپنز کے ساتھ پیسے سپلائی کر رہا تھا ٹریننگ دے رہا تھا بھارت کے اندر بہرحال پانچ چھے جگہوں پہ ٹریننگ کیمز تھے جہاں پہ مفتی بانی کے لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی تھی ہسپیٹلائزیشن ان کی کی جاتی تھی ان کو اکنومیکلی پورا سیٹ کیا جاتا تھا ہر طرح کے ان کو ادھر شیٹر حاصل تھا جو اس پاکستان کے بورڈر کے ساتھ ساتھ جرائیں تھی اور پھر وہ ہی ہوا مفتی بانی کے لوگوں نے صرف یہ بہانہ مار کے کہ ہاں جی اسمبلی کا اجلاس نہیں گلائے گیا کھلے عام کتلے عام شروع کرتی ہے اور یہ سارے سارا زیادہ تر کتلے عام دیہاریوں کا تھا نون بنگلیز کا تھا یا پھر وہ جو بیس پاکستان سے دیوٹی دینے گئے ہوئے تھے ان کی فیملیز کو انہوں نے بقیدہ قتل کیا کھلے عام کتلے غرق کی سڑکوں پہ لوٹ مار کرتے تھے ہر قسم کے دنگا فساد کے پر اس کے اوپر پھر آرمی نے ویس پاکستان کی جو آرمی تھی اس نے بقیدہ ایک ویس پاکستان آرمی نے اوپریشن شروع کیا انہوں نے اوپریشن کرنا کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کی جان و مال کا تحافظ کیا جا سکے اس اوپریشن کو سرچ لائٹ کا نام دیا گیا اور اس اوپریشن کا مقصد تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ ان لوگوں کی جو بچارے انوسنٹ لوگ تھے ان کو محفوظ کرنے کے لیے لیکن وہ اوپریشن کا بھی پروپوگنڈا اتنا نیگٹیو کر دیا انڈیا نے کہا کہ یہ اوپریشن بنگانیوں کا اخلاف شروع کر دیا گیا تو ٹوٹل ڈیزاسٹر پاکستان سب سے بڑی غلطی پاکستان نے ڈھاکہ پہ فوکس نہیں کیا بلکہ پاکستان نے جو زیادہ فوکس کیا ڈھاکہ کے ایک تو ان کی ٹوٹل فورس جو تقریبن چو بیس پچیس ہزار تھی اور انڈین فورس اور مکتی بانی یہ سارے اندر ملا کے بھی ان کی تقریبن مکتی بانی کو اگر آپ نکال دیں انڈین فورس بڑھاکہ کے باہر باہر دس ہزار تھی تو مقابلہ نہیں تھا اس طرح پاکستان آدمی سٹرونگ تھی لیکن مکتی بانی کے اندر جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ نقصان پنچھا رہے تھے اور تیبیتینز کو بھی تیبیتینز جو گوریلہ تھے ان کو ٹریننگ دیوی تھی روہ نے وہ بھی پاکستانی مورچوں پر حملے کر رہی تھی تو پاکستان کی طرف سے یہ تھا کہ آپ جو اپنے پورٹس ہیں جس طرح آپ کے چٹا گاؤں گے اس کو محفوظ کریں تو بجائے اس کے کہ ہم ڈھاکہ کو محفوظ کرتے ہم سراؤنڈنگز میں چلے گئے یہ ہماری غلطی تھی ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے آج میں بڑا ایک کو کینڈیڈ ایک چیز بتانے لگا ہوں کہ یہ کہا جاتا ہے نوے ہزار پاکستانیوں کو گرفتار کر لیا یہی نرندر موڈی نے کہا نا کہ سب سے زیادہ گرفتاری نوے ہزار ہم نے کی نو لاکھ کہتے ہیں نو لاکھ ہم نے گرفتار کی پاکستانی فوجی سب سے زیادہ پریزن آف وار نو لاکھ تو پورے بنگلہ دیش میں ڈیپیوٹ ہی نہیں تھی ٹوٹل جو گرفتاریاں ہوئی تھی تھئیٹی فور تھاوزنٹ آن فورسز کی تھی یعنی کہ آرمی نیوی ائر فورس اور گیارہ ہزار تھی رینجرز اور پولیس اور دوسرے ادارے سکاؤٹ سولیرا تو ٹوٹل پنتالیس ہزار دیئے تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس کی بھی میں نے آپ کو وجوہات بتا دیئے کہ ہماری حالانکہ سریند زیادہ تھی لیکن جنرل نیازی نے کیونکہ اس وقت اتھیار ڈال دیئے تو لہٰذا وہ معاملہ اور پھر انڈیا نے اتنی گریپ کیوی تھی اتنا کام کیا ہوا تھا انڈیا نے اتنا نیگیٹیو پروپگنڈہ کیا ہوا تھا پکسان آرمی کے گینسٹ اور مکتی بانی کو اس طرح ٹرینڈ کیا ہوا تھا کہ آم آدم آم لوگ تو اٹیک نہیں کر رہے تھے فوج پر اٹیک تو انہوں نے کیا اور ستم ضریفی دیکھئے کہ بنگلہ دیش بننے کے چار سال بار بنگلہ دیش کی ہی فوجی نے مجیب بنوان کو گولی مارتی اور اس نے کہا یہ وہ بندہ ہے جو بھارت کا پپٹ ہے کیونکہ بنگلہ دیش بننے کے بعد بھارت نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی انڈیا سے کہ آپ اپنی فورسز ادھر سے نکال لیں لیکن انڈیا ڈیلنگ ٹیکٹکس کرتا چلا گیا انڈیا اپنی فورسز نہیں نکال رہا تھا بار بار ریکویسٹ کے بعد جو لہذا وہ چیزیں اگنائٹ کرتی چلی گئیں اور ایک دن پھر ایک فوجی نے بنگلہ دیشی فوجی نے پکیدا گولی مار دی مجیب بنوان کو اسیسینیٹ کرتی جائے تو وہ شخص جو اپنے ملک کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا جس نے غداری کی اپنے ملک کے ساتھ یعنی کہ پاکستان کے ساتھ اس کا انجام آپ دیکھ لیجئے کیا ہوگا اور کس طریقے سے ہوگا اب آ جاتے ہیں تیس لاکھ خواتین کی اسمت ذریقی جو بات کی ہوئی بنگالی خواتین کی یہ بھی جھوٹ ہے کئی کتابوں میں لکھا ہے کئی رائٹرز نے لکھا ہے کہ چونتیس ہزار پاکستانی آرمی کے بندے جوان جن کو انڈین فورس سے بھی ہر وقت لڑائی چل رہی تھی مکتیبانی کے ساتھ بھی چل رہی تھی اور یہ یہ سارے کے سارے تو اس میں بھی زی تھے اور وہ ریپ کرنے چلے گئے تقریباً دو لاکھ بنگالی عورتوں کا یہ پاسیبل کیسے ہیں تو یہ بھی چیزیں ہسٹری کو ڈسٹورٹ کر کے بیان کی گئی ہیں تیس ساری میں نے شروع میں تیس لاکھ بنگالی عورتیں تیس لاکھ تھی دو لاکھ بنگالی عورتوں کا ریپ کہا گیا ہے دو لاکھ بنگالی عورتوں کا ریپ اس لیے بھی کلیم کلیر ہو گیا کہ جس ٹائم پہ مجیب نے بات میں اعلان کیا کہ میں کمپنسیشن دوں گا ان خواتین کو جن کو پاکستانی فوجیوں نے ریپ کیا تھا تو اس کمپنسیشن کے اندر بھی ٹوٹل چوہتر ہزار قواتین آ گیا رہی تھی اب ان میں سے کتنی صحیح تھی کتنی غلطی لیکن ٹوٹل چوہتر ہزار وہ بھی دو لاکھ کا کلیم پورا نہیں ہو پایا تیس لاکھ کی جو بات تھی تیس لاکھ انہوں نے کاب بنگالیوں کو ممارا گیا ان کی کلیکٹیو گریف بنائی گئی ہیں یہ پاکستانی فوج نہیں کیا تو تیس لاکھ کی فگر کہیں بھی کسی بھی طریقے سے ویری فائی ایبل بھی نہیں ہو سکی بلکہ انہوں نے بات میں بنگلہ دیش بننے کے بعد بھی جو انہوں نے کہتا ایک جو پورا ایک بھوڑ بنایا تھا اس کی ریپورٹ کے مطابق بھی صرف ستاون ہزار کی فگرہ دیا لیتی اور دوسرے بھی اگر میں اتھینٹک آؤثر کو دیکھوں تو میکسیمم جو ایک ریپورٹ ہے جس کے اندر ایک لاکھ کی ہے اور وہ ایک لاکھ وہ ہیں پاکستان آرمی نے ان کو نہیں مارا تھا مکتی بانی نے جس ٹائم پر جلسے جلوس بلوے کیا کرتے تھے عام لوگوں کی زندگی عذا بنائی ہوئی تھی بیہاریوں کو مارا تھا قتلے عام کیا تھا کھلے عام قتلے عام کیا تھا یہ وہ ایک لاکھ لوگ ہیں جن کو فوج کا یہ کام نہیں ہے کہ اپنے لوگوں پر گولی چلائے فوج کا کام ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرے اور قانون کے دائرے میں رہ کے جس کے اقلاف بھی کچھ کرنا ہے ایک طریقہ کار ہے یہ تمام چیزوں کو یہ ایفیکٹس کو اس لیے ٹویسٹ کیا گیا تاکہ ایک سمتھی حاصل کی جائے اور پاکستان آرمی کے اگینس جس رہ کیا جائے چلیے یہ سب کچھ ہو گیا آگے چلتے ہیں منگلہ دیش ایک برادر اس رامی ملک ہے پاکستان اس کے بڑا ریگارڈ کرتا ہے ٹھیک ہے پاسٹ اس پاسٹ جو ہوا سو ہوا ہم بارہ ہزار کلومیٹر دور تھے بڑا مشکل تھا ہمارا ایک دوسرے ایک ساتھ لیکن اب میں ہم دو آگوں ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دریش دونوں ممالک ترقی کریں اس خطے کے اندر امن آئے بھارت کے عزائم کو جانچیں اور کوشش کریں کہ اپنے تعلقات بیٹھتے رکھیں تھینکیو فر وچنگ ٹوڈیس ویڈیو انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ